اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے نیچے لان لنگ کے بٹن پر کلک کریں اس کے بعد آپ کو بیل دکھائی دے گی اس پہ بھی کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں جس سے آپ ہماری نئی ویڈیو کے اپٹیٹ پاتے رہیں گے سواگت ہے دوستو ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل حکیم اجمل خان میں امیت کرتا ہوں سب ہی بھائی خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پڑھیا اور بہت ہی آسان ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں کافی لوگوں کی ڈیمانڈ کے بعد یہ ویڈیو میں آج بنا رہا ہوں اور جس دکت کے اوپر جس سمسجہ کے اوپر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کافی لوگ پریشان ہیں اور کافی لوگ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ترہ ترہ کی میڈیسن کھاتے ہیں ترہ ترہ کی جو بزار میں جو انسان کو خراب کرتی ہیں اندر سے ایسی چیزیں لیتے ہیں تو دوستو کافی لوگوں کے میسج تھے کافی لوگوں کے میسج کے بعد میں آج یہ ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں اور بہت ہی خاص ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنی بیوی کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے جن لوگوں کی بیوی سیٹسفائی نہیں ہوتی سیٹسفائی کا مطلب جن لوگوں کا اپنی بیوی جو ان کی بیوی ہوتی ہے ان کا پانی نہیں نکل پاتا ان کی بیوی کا صورت انزال نہیں ہو پاتا اور مرد حضرات کا صورت انزال پہلے ہو جاتا ہے بیوی کا نہیں ہو پاتا جس سے ان کی بیوی سیٹسفائی نہیں ہوتی اور گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو ایسے کافی لوگوں کے میسج تھے کافی لوگوں کی دکتیں ہیں پریشانیاں ہیں کہ سر ہم کوئی ٹائمنگ بڑھانے کی میڈیسن لیتے ہیں اگر ہمیں کبھی ایسا کرنا ہوتا ہے کہ سیٹسفائی کرنی ہے جو ٹائمنگ بڑھانے کی گولیاں ہوتی ہیں وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں وہ آپ کی کڈنی کو ڈیمج کر سکتی ہیں بہت ہی زیادہ خراب ایفیکٹ آپ کی بوڈی پر ان کا پڑتا ہے اور انسان کو وہ خراب کرتی ہے انسان کو اندر سے کمزور کرتی ہے تو دوستو میں آج ایک ایسا طریقہ آپ کو دیسی دوائی کے حوالے سے دیسی نسکوں کے حوالے سے بتاؤں گا جس سے آپ کی جو یہ دکت ہے سیٹسفائی کرنے کی وہ دکت دور ہو جائے گی ایک ایسا طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گا ایک ایسا جو تلہ بتاؤں گا میں آپ کو تیار کرنے کا جس سے آپ کی بیوی کو اور آپ کو دونوں کو اتنی لذت ملے گی کہ آپ کی بیوی کا ایک منٹ میں کم سے کم تین سے چار بار صورت انزال ہو جائے گا وہ آپ سے سیٹسفائی ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی کیونکہ بہت ہی خاص اور بہت ہی اچھی ویڈیو ہے اور انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں جو نسکم آپ کو بتاؤں گا اس کو یوز کرنے کے بعد آپ مجھ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے دعائیں دیں گے تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کہے گا آپ جرور دبائیں جس سے آپ کو ہماری نئی اور تاجہ ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹیفکیشن ملتی رہیں گی دوستو اب ہم آتا ہے نسکے کی طرف نسکم آپ کو لینا کیا ہے دوستو نسکم آپ کو کیول دو چیزیں لینی ہیں دونوں چیزیں آپ کو پنسار کی دوگان سے آسانی سے مل جائے گی سب سے پہلے ایک تلہ لینا ہے جو جیسمن اویل ہوتا ہے جیسمن اویل آپ کو نکھالیس جیسمن اویل لینا ہے بزار میں آپ کو ملاوٹ والے جیسمن اویل آتے ہیں اس کو بلکل نہیں لینا ہے اور کچھ بالوں پر لگانے والے جیسمن اویل بھی آتا ہے ان کو بلکل نہیں لینا ہے کیونکہ ان میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے جیسمن اویل آپ کو نکھالیس مل جائے گا پنسار کی دوگان سے بہت ہی آسانی سے مل جائے گا اور اس میں دوسری چیز آپ کو ادرک لینا ہے ادرک سوخا ہوا لینا ہے جو سوخا ہوا ادرک ہوتا ہے اس کو سونٹ بولا جاتا ہے اس میں ادرک کو سوخایا جاتا ہے تو دوسری چیز آپ کو سونٹ لینی ہے جو سوخا ہوا ادرک ہوتا ہے وہ آپ کو پنسان کی دکان سے آسانے سے مل جائے گا دوستو اب اس نسکے کو بنانے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں سب سے پہلے آپ کو ادرک کو پیس لینا ہے اس کا بارک پاودر بنا لینا ہے بلکل بارک پاورڈر بنانے کے بعد آپ اس کو جیسمن اویل میں اس کو اچھی طرح ملا کر اس کو گرم کرنا ہے 20 ایمل جیسمن اویل میں اس کو ڈال کر مکس کرنا ہے اچھی طرح گرم کرنا ہے دوستو گرم کرنے بعد اس کو چھان لینا ہے اور چھان کر تیلے کو ایک طرف نکال کر رکھ دینا ہے جب وہ تھنڈا ہو جائے تو جب آپ مباشرت کریں گے تو اس کو یوز کرنا ہے مباشرت سے پہلے اس کو آپ اپنے نفس کے اوپر لگا کر یوز کرنا ہے دوستو جب بھی آپ مباشرت کریں گے مباشرت سے کم سے کم پانچ سے سات منٹ یا دس منٹ پہلے آپ کو اپنے نفس کے اوپر اچھی طرح مل کر بلکل اس کو خوشک کر دینا ہے بلکل خرل کر دینا ہے تاکہ تیلہ اندر چلا جائے اتنی زیادہ آپ کو اس کی مالش کرنی ہے دوستو اس تیلے کو اپنے نفس کے اوپر لگانے کے بعد آپ کے اندر ایک جو سختی اور ٹائٹ نیس آئے گی اور آپ کو ہمستری کے دوران بہت ہی زیادہ لذت محسوس ہوگی اور بیوی کو بھی آپ سے بہت ہی زیادہ لذت محسوس ہوگی جس سے اس کا جو صورت انزال ہے بہت ہی جلدی ہو جائے گا مرد حضرات سے پہلے بیوی کا کئی باروں صورت انزال ہوگا انشاءاللہ کیونکہ یہ نسکہ بہت ہی کارگر ہے اور بہت ہی اس نسکے کا فائدہ ہے اس نسکے کو آپ جرور استعمال کریں جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اس کا استعمال جرور کریں کیونکہ شادی شدہ لوگوں کے لیے ہی یہ نسکہ ہے یہ نسکہ ان لوگوں کی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنائے گا اور ان کی جو سیکس لائف ہو اس کو اچھا کرے گا گھر پریوار کو ان کے اچھا کرے گا تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ آئے گی پسند آئے گی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اگنے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ دھنیواز جے ہند جے بھارت